نوشکار میں روحت رنجن اور ڈی اے نے میں آپ کا سواگت ہے آج ڈی اے نے میں ہم بھارتی کرکٹ کے ساتھ ہو رہے ڈرٹی گیم کو اوور کر دینے والا خلاصہ کریں گے ایسا خلاصہ جسے جاننے کے بعد ہر کرکٹ فین حیران اور پریشان ہو جائے گا ایسا خلاصہ جو کرکٹ کے اتحاس کا سب سے بڑا اور حیرت انگیز خلاصہ ہے ایسا خلاصہ جو بھارتی کرکٹ میں ہی نہیں بلکہ ورلڈ کرکٹ میں ہر کم مچا دے گا کیونکہ اس خلاصے کو کرنے والا ایک ایسا شخص ہے جس کی اکچھا کے ورد بھارتی کرکٹ ٹیم میں کوئی کھلاری نہ انٹری کر سکتا ہے اور نہ ہی ایکزٹ جن کا نام ہے چیتن شرما یعنی دنیا کے سب سے امیر کرکٹ بورڈ یعنی بی سی سی آئی کی چین سمیتی کے چیئرمن جو کسی کھلاری کا کریئر بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں چیتن شرما زی میڈیا کے خوفیے کیمرے پر ایسے سچ اگلنے والے ہیں نہ اگلے جائیں گے اور نہ ہی نگلے جائیں گے کیا آپ یقین کریں گے کہ ٹیم انڈیا میں کھلاری انجیکشن لے کر فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں کیا آپ یقین کریں گے کہ چین سمیتی میں چیتن شرما کی بات کو ٹالنا ممکن نہیں ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹیم انڈیا میں آپ کے پسندیدہ کھلاریوں کو ڈراؤپ کرنے کی سکرپٹ کون لکھتا ہے آج چیتن شرما کی زبانی بھارتی کر کے ٹیم میں جگہ بنانے کی انسائیڈ سٹوری سن کر آپ کو زوردار شوک لگنے والا ہے مرد راکتا ہے وہ بہت سکھاستے ہیں اس نے کچھ مولا ہے کہ میں نے کہے یہ مل مول رہا ہے ایسی باپتوں نے کہیں گی مول لیتا ہے مہت بہت باپ بہت مول رہا ہے دو اگو کلایشان موسیقی 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 یہ تو بذبار جائے ہیں یہاں چکچا بھی آنے کے پونے میں آنے کے انجکشن نہیں دینے سبتا ہے موسیقی 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 کہ کیا ہوتا کہ کچھ لائکی یا ابھی جو خلاصے آپ نے دیکھے وہ تو صرف ٹریلر ہے پوری پکچر ابھی باقی ہے ہمارے ایک خلاصہ کرکٹ کے ہر فین کو حیران کر دے گا کیونکہ اس خلاصے میں بھارتے کرکٹ ٹیم میں ہو رہے کھیل سے پردہ اٹھے گا یہ خلاصہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا ہے یہ خلاصہ کرنے والا شخص بی سی سی آئی کی سیلیکشن کے چیئرمن چیتن شرمہ نے زی نیوز کے خوفیہ کیمرے پر جو راز کھولے ہیں وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کرکٹ کو بھلے ہی جنٹلمن گیم کہا جاتا ہے لیکن اس گیم میں پردے کے پیچھے جو گیم کھیلا جاتا ہے اس میں جنٹلمن جیسا کچھ بھی نہیں ہے ٹیم انڈیا کے چیف سیلیکٹر نے زی میڈیا کے خوفیہ کیمرے پر جو پہلا خلاصہ کیا ہے وہ بی سی سی آئی کے پور پریسیڈن سورف گانگولی اور ٹیم انڈیا کے پور کپتان ویرات کوہلی کے بیچ ہوئے ویواد سے چڑھا ہے جس میں ویرات کوہلی نے سورف گانگولی پر آروپ لگایا تھا کہ انہیں بتائے بینا ہی کپتانی سے ہٹا دیا گیا آج پہلی بار آج پہلی بار آپ کو پتا چلے گا کہ ونڈے ٹیم میں ویرات کوہلی کی کپتانی چھننے میں سب سے بڑا رول کس کا تھا آپ چونک جائیں گے تو اب آپ سنیے کہ ٹیم انڈیا کے چیر سیلیکٹر چیتن شرما کیا کہہ رہے ہیں اچھا سر جیسے آپ سیلیکٹر بنیں اسی دور آنسر یہ ویرات کوہلی اور سورف گانگولی کا یہ بیواد آیا بکادہ میڈیاں بولا اس بیواد کے بارے ہلکا سر بتائیے یہ آف ریکارڈ سر میں آپ کے کوٹ سے فیلم میں کہیں کچھ نہیں لکھ رہا ہوں ہمارے آپ کے مولاکاتھی نہیں ہوئے وہ میرا ریچرچ ہے سارا وہ آپ میرے دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے کہ کلیئر اور پریزیڈنٹ کی بیچ میں جو بیواد جو ہوتا ہے وہ ختمنات میں بیواد ہے ٹھیک ہے سر وہ ختمنات میں بیواد ہے یہ چاہ ہے کہ کلیئر اگرس بی سی سی ہوگیا پریزیڈنٹ بی سی سی ہے اس میں گلتی کس کی ہے کس کی نہیں ہے وہ باگ میں دیکھی جائے گی لیکن سیدھا یہ بی سی 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 پر اٹیک ہوتا ہے سب کلیئر کو منا کیا جاتا ہے مقصال کلیئر پر مقصال کلیئر پر اٹیک ہوتا ہے اس میں سب کیا ہوتا ہے اس میں سب ہٹتے ہو جائیں گے بشک گلتی پریزیڈنٹ کی کیونکہ کچھ مٹر آف دچیئر جب آج کی بلیئر تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ بھر بڑا ہو گیا بوڑ سے بڑا ہو گیا تو پھر اس کو لگتا ہے کہ میرے تو کوئی کچھ کری نہیں سکتا میرا تو کچھ ڈال نہیں بانتا کرتا میرے منا تو بند ہو جائے بڑا ہو جائے تو کبھی ہوا ہے بڑے بڑے آئے بڑے آئے بڑے بڑے آئے تو وہ اس نے اس سمیں ڈٹ مارنے کی کوشش کی پریزیڈنٹ کو کی وہ اس کو تو کمی سارو کالو لیڈنٹ یہ بات بولی نہیں تھی تو یہ بہا بڑی ڈیشو ہو گیا ہے یا تو پریزیڈنٹ چھوٹ بول رہا ہے کہ براہ سچ بول رہا ہے بہا بڑا ڈیشو ہو جائے بڑے آئے بڑے آئے بڑے آئے ایک ہی جو کیا ہے کہ بڑے آئے بڑا ڈیشو ہو گا ڈیشو ہو گیا بڑا آئے بڑے آئے آئے کیا ہے تو ویراد کو لگتا ہے وہ بہت سکسشل ہے اس نے کچھ مولا اس نے کہا کہ یہ یود مول رہا ہے ایسی بابتوں میں نے کبھی بھی مولی اس نے اور تکرام ہونے ہیں دولوں کی بھی شہر کیوں کہا ویراد نے اور کوئی وہ ایسے کیپٹن جا رہا تھا ساورتری کا پہلت کونس سے ہوتی ہے اس ٹاپک کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ لیکن وہ اس ٹاپک کو لے کے آئے جان بھوچ کے لے کے آئے کون اس کا مقصد کیا تھا ابھی مقصد تو وہ ہی بتا سکتا ہے پھر بھی ایک خلقہ کا بتا سکتا ہے مقصد تو یہی کی اس کو لگ رہا تھا کہ میری جو کیپٹن شیبہ ہی ہے وہ پریزیڈ کی ہو جا سکتا ہے